موسیقی جی نمستے سونیل ہے گھر پر ہاں ہے لیکن بات کیا ہے کیا ہوا ما کیا کیا سونیل تنے میں نے کیا کیا ہم تمہیں عرشت کرنے آئے پر کیوں میں نے کیا کیا مسارتی تیوارین نے تمہارے خلاب ریپ کا آروپ لگایا سونیل کیا کہہ رہی ہے کیا بکواس ہے یہ تمہارا عرشت سوارا نکلا ہے سونیل تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے سر آپ کو کوئی گلز فہمی ہوئی ہے سر میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا سر ہاں کاشلیا بولو سونیل کو پولیس پکڑ کے لے رہی ہے کیا کہا کی پولیس ہوا کیا چوک کی پولیس اری پر کیوں لے گئے اسے کیا کیا ہے اس نے کوئی لڑکی ہے آردھی اس نے سونیل پر ریپ کا کیس لگا دیا ہے میں کچھ نہیں جانتی آپ کچھ کیجے جلدی دیکھو تم گھبراو مد میں سنبھال لوں گا مشال یہ چوک پہ بڑے ساتھ پہنے جی رام پال ساں رام پال ساں نمستے رام پال ساں نمستے سورے سر وہ میری وائف کا فون آیا تھا آپ نے میرے بیٹے کو آریسٹ کیا سر ہاں سورے اس پہ ریپ کا کیس ہے سر سب جھوٹ ہے سر سر میرا لڑکا کالیج میں پڑتا ہے سر کچھ گلتی ہوئی ہے سر پلیس انڈسٹین میں سمجھتا ہوں لیکن لڑکی نے کیس رجیسٹ کیا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے بیٹھاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ماملہ جو ہو سکے گا میں کروں گا سر یہ سنیل چوہان ٹھیک ہے تم آریسٹین کو فون کرو یہاں بلاو اسے اوکے سر سر یہ آریسٹین مجھے بدنام کر رہی ہے سر وہ بدلہ لے رہی ہے ٹھیک ہے آریسٹین کو یہاں آنے دو ہم یہاں ماملہ نپٹانے کی کوشش کریں گے آرتی کہاں جا رہی ہے پلیس ٹیشن آرتی بس بہت ہو گیا کھتام کر اب سب اس بات کو اتنا بڑھانے کے ضرورت نہیں ہے یہ میری لڑائی ہے اس لڑکے کو اس طرح جانے نہیں دے سکتے موسیقی آرتی تمہا بھی ریپ کا چارج ڈالنا چاہتی ہو یس سر اس لڑکے نے مجھے یوز کیا سر یہ لڑکی چھوٹ بول رہی ہے سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پیار کرتے تھے ہم ایک دوسرے سے میں سیریز بھی تھا میں نے اپنے ماں باپ سے بھی بات کی لیکن انہیں یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو کیا میں ان کے خلاف جاتا تو میرے ساتھ اتنا کچھ کرنے سے پہلے پوچھا تھا اپنے پیرنٹس سے لی تھی ان کی پرمیشن تمہارا کبھی ارادہ ہی نہیں تھا مجھ سے شادی کرنے کا تمہیں سب فیزیکل ریلیشن چاہیے تھا اور جیسی من بھر گیا تو اپنی پیرنٹس کی بات بیچ میں لا کے بات پلٹنے چاہتے ہو پلٹنے رہا ہوں سچ کیا رہا ہوں اور میں نے کونسی زبردستی کی تھی تمہارے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ کے لئے تم نے جو بھی کیا اپنی رضا ماندی سے کیا سرم پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے کئی بار گھومے پھرے یہ میرے گھر آئی ہم ہوتلز بھی گئے تو کیا میں زبردستی گھسیٹ کر لے کر گیا تمہیں اپنے ساتھ تم جہاں بھی آئی اپنی رضا ماندی سے آئی آئی کیونکہ تم نے مجھ سے بادہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے تم نے مجھے کبھی بتایا کہ تمہارے پیرنٹس اگر ہمارے رشتے کو نہ مانے تو تم اسی وقت مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے اگر مجھے سب پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی راضی ہی نہیں ہوتی جھوٹ پول کے لیے کہی سہمتی سہمتی نہیں صرف دھوکہ ہوتا ہے سر یہ کیا بکواہ سے سر سر آپ پلیز اس کی باتوں میں مت آئی جب دو لوگ آپس میں خوش نہیں ہوتے تو شادی کے بعد بھی الگ ہوتے ہیں پھر یہ شادی نہیں تھی یہ شادی کا وعدہ تھا جو تم نے مجھ سے کیا صرف مجھے یوز کرنے کے لیے دیکھو میں یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس نے کسے جھوٹ بولا دھوکہ دیا مجھے تم دونوں کی ریلیشنشپ کے پیچھے سچ کیا ہے وہ پتا لگانا ہے وہ بھی ثبوت کی بنا پر کس نے کسے کیا کہا کیا ارادہ تھا کیا سچ مجھ شاریرک شوشن جھوٹ بول کر کیا گیا اگر یہ سچ نکلا سونیل تو یہ چارج ریپ کا ہوگا یس سر اس لڑکے نے میرا ریپ کیا یہ چاہے جو کچھ بھی بولتے رہے یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں تو کیسے ہو پاپا میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا ایسے بریک اپس تو ہوتے رہتے ہیں پر وہ بدلہ لینے پر اُتر آئیے پاپا میٹا تُس سے گلتی ہو گئی گلت لڑکی کے چکر میں پھنس گیا اور تُو فکر مت کر میں سب سنبھال لوں گا تجھے یہاں سے نکال کر دملوں گا میں دیکھو تم خود ایک پولیس والے ہو اچھی طرح جانتے ہو کہ ریپ کیس میں دوشی کو ارسٹ کیا ہی جاتا ہے سر وہ کوئی کریمنل نہیں ہے کالج میں پڑتا ہے فائنل لیئر ہے اس کا کریئر خراب ہو جائے گا سر میں سمجھتا ہوں سورہ لیکن لڑکی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیکل ٹیس سے بھی یہ ساف ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ایک فیزیکل ریلیشنشپ میں تھی اور پھر اس کی سہیری نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دونوں میں افیر چل رہا تھا اور آرتی اور سنیل کی ایس ایم ایس پورٹل رومز کے ریکارڈ ان سب سے یہ بات ساف ہوتی ہے کہ سنیل نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے فیزیکل ریلیشنشپ شروع کی تھی اب چاہیے یہ کام بریک اپ ہو لیکن کیس تو بنتا ہے ہمیں سنیل کو کوٹ میں پیش کرنا ہوگا آگے قانون فیصلہ کرے گا کتنی کڑواہٹ آ چکی تھی اس رشتے میں آرتی خود کو شکار مانتی تھی اور سنیل کو ایسا لگ رہا تھا کہ آرتی اسے اپنی نفرت کا شکار بنا رہی تھی سنیل کے ماتا پتہ اس کیس کی وجہ سے اس کے بھوشے پر پڑھنے والے اثر کو لے کر پریشان تھے آرتی کے ماتا پتہ ناراض تھے کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو ساری دنیا کے سامنے لے آئی تھی یہ سب کرنا ضروری ہے کیا بابا I'm sorry میں جانتی ہو کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے پر میرے ساتھ جو ہوا وہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی اب بس بھی کرو آرتی اس سے پہلے کہ اس بات کا ہمیں کوئی بڑا پچتاوا ہو کیوں کھیچ رہی ہے بات کو سارے شہر میں لوگ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیچی کی طرح ان کی زبانیں چل رہی ہیں کھیچر اچھال رہے ہیں ہم پر بس اب بہت ہو گیا بابا میں یہ سب اس لئے نہیں کر رہی ہوں کہ مجھ اس سے کوئی بدلہ لینے یا اس لئے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا میں تو بس اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے نہ کہنے کا حق تھا چوکہ میں نے کہا بھی تھا پر اس نے مجھے بھروسہ دلوائے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا ہاں مجھ سے گلتی ہوئی کہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا اس کے جھوٹ کو سچ مان پر اس نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اگر اس کے ماں باپ ہمارے رشتے کو نہ مانے تو وہ مجھے اسی وقت چھوڑ کے چلا جائے گا اس نے یوز کیا ہے مجھے میں کیسے جانے دوں سے بابا میں جانتی ہوں کہ لوگ مجھے لوزر سمجھ رہے کہ ایک لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا اور اس وجہ سے میں یہ سب کر رہی ہوں پر یہ سچ نہیں ہے میں تو بس لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی پہ چیٹ کرے تو اس کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے بدکسمتی سے تمہارے کسی اور پر کیے گئے بھروسے کا انجام ہم لوگ بھوکت رہے لڑائی تمہاری ضرور ہے پر تمہارے گھر والے پیس رہے ہارتی تیواری جی ہاں بولیے ہارتی میں پیس آئی سوریا جوہان بول رہا ہوں سنیل کا پیتا تم میرے بیٹے کی زندگی کیوں برباد کرنے پر تولی ہوئی ہو اسے میرے ساتھ اتنا کچھ گلت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جو ہوا تمہاری مرضی سے ہوا تو اب تم اسے کیوں نقصان پہنچانا چاہتی ہوں نقصان نہیں پہنچایا میرے سیلف ریسپیکٹ میری عزت کو نقصان پہنچایا اس نے جو کچھ کیا گلت کیا لیکن اب جو تم کر رہی ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا پیٹا بات کو سمجھو اس کی ماں کا بڑا برا حال ہے جیل میں پڑا ہے میرا پیٹا میرا اور میری فیاملی کا بھی بہت اچھا حال نہیں ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہارے ساتھ تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا وہ تم سے میں ابھی تم سے معافی مانگ رہا ہوں اب ختم کرو یہ سب معافی مانگنے سے میری عزت تو واپس نہیں آ جائے گی نا سر اور جو تم کر رہے ہیں اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں پر ہاں سنیل کو آج کے بعد کسی اور لڑکی کے ساتھ کھلوارٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا کسی لڑکی کی عزت اس کے جذبات یا اس کے شریر کے ساتھ نہیں کھل پائے گا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا میں زبان دیتا ہوں سنیل جیسا لڑکا تب تک نہیں صدرے گا جب تک اسے سزا نہیں ملے گی میں یہ کیس کسی حال میں واپس نہیں لوں گی سنے لڑکی میں تُس سے شرافت سے بات کر رہا ہوں منتیں کر رہا ہوں تو زیادہ ٹیڑی مت بن اگر میرا دیماغ پھیر گیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا تجھے پتا نہیں سنیل میرا ایک لوٹا لڑکا ہے اگر تُس کی زندگی اس کا کریئر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے تو اتنا سن لے کہ میں بھی اس کا باپ اسے کوئی نقصان پہنچنے نہیں دوں گا آپ مجھے دھمکی دے رہے دھمکا رہا ہوں کیا کر لے گی چپ چاپ کے اس واپس لے نہیں تو جو ہوگا اس کی زیمداری تیری خود کی ہوگی سنیل کے پاپا نے مجھے کال کیا تھا دھمکانے کے لیے ان کے پاس میرا نمبر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ میں کہاں رہتی ہوں میں بات کرتا ہوں سوری ایسی آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا تھانکیو سر ہاں سر بولیے سوریہ وہ لڑکی آئی تھی تم نے دھمکایا اسے ہاں سر دھمکایا کیا کرتا اتنا سمجھایا پر نہیں وہ میرے بیٹے کو برباد کرنا چاہتی ہے سر کیس واپس نہیں لینا چاہتی دیکھو سوریہ تم بات کو بڑھا رہے ہو اگر ایسی دھمکیاں دیں تو تم اور تمہارا بیٹا اور مشکل میں پڑ جاؤ گے بند کروئے سر موسیقی ہارتی اب میں پرکاش کو کیا جواب دوں دو ہفتے سے تو آفیس نہیں آ رہی ہے کافی گھسے میں ہے وہ تیری جگہ کسی اور کو لینا ہی پڑے گا ساکشری میرا دھیان ابھی صرف کیس پر ہے ابھی میں کیسے کام کروں گی میں کام کرتی میں پرکاش سے خود ہی بات کر لوں گی کہ میں یہ جوپ چھوڑ دوں گی ہارتی تو یہ سب کیوں کر رہی ہے کیا ملے گا تجھے یہ سب کر کے دیکھ تو اپنے آپ کو ہی ٹورچر کر لیے مجھے نہیں پتا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں پر ہاں میں بروپ نہیں سکتے اس ماملے کو اتنا آگے مت بڑھا اگر تجھے کسی لڑکے سے پیار کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا کہ وہ تیرے لائک نہیں ہے اور تو اسے چھوڑ دیتی تو سنیر بھی چاہے مجھے چھوڑ سکتا تھا ساکشی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوے پر اس نے مجھے چھوا سپ میرے شریر کو نہیں میرے دل کو بھی چھوا اس نے اس نے کہا میں اس پہ بھروسہ کروں جو کہ میں نے کیا حیثہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ میں اسے پسند نہیں تھی کوئی پرابلم تھی مجھ میں تو مجھے بتاتا میں نہیں سمجھتی تو چھوڑ دیتا مجھے میں یہ بات ایکسپٹ کر لیتی پر اس نے مجھے کیوں چھوڑا کیونکہ اس کے پیرنس ہمارے ریلیشن کے لیے نہیں مانے مجھے چھوڑنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا کیا اپنے پیرنسے تب کہاں تھے وہ میں اپنے رشتے میں کچھ زادی آگے بڑھ گئی تھی پر یہ میری مرضی سے نہیں ہوا میں مانتی ہوں کہ ہم 21st century کے لوگ ہیں ہم black and white زمانے میں نہیں جی رہے پر modern ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی میرے شریر کے ساتھ ایسے کھیلے ساکشری میں نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ physical ہونا پر میں ہوئی کیونکہ میں اس سے پیار کرتی تھی میری لیے ہر وہ بات جو میں نے اس سے کہی اور جو اس نے مجھ سے کہی بہت مائنے رکھتی تھی جب میں نے اس سے physical ہونے سے منہ کر دیا تو اسے بہت چوٹ پہنچی تھی تب مجھے بھی بہت پورا لگا تھا کیونکہ میں اس سے سچا پیار کرتی تھی پر اس نے صرف میرے شریر کو محسوس کیا میرے دل کو نہیں مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس طرح سب کو سب کو جا جا کے بتانے کی اس نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے بہت چوٹ پہنچی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ یا کسی بھی اور کے ساتھ یہ کھیل اس کے ساتھ کھیلو جسے اسی یہ کھیل کھیلنا ہے میرے ساتھ نہیں ٹھوٹے پی ساب پی سائی نیگی نے بتایا کیس کی سنوائی ہونے والی زمانت ہو سکتی لیکن چارشیٹ فائل ضرور کی جائے گی وہ لڑکی کسی بھی حال میں کیس واپس لے گی نہیں ایک طریقہ ہے ساب ایک مہینے بعد سنیل چوہان کو زمانت مل گئی چارشیٹ فائل ہو گئی لیکن آرتی کیس واپس لینے کے لئے تیار نہیں تھی کیس سنوائی کے لئے کورٹ میں آنے والا تھا اب یہ کیس آگے کیا مول لینے والا تھا تم اپنے کالیج پہ دھیان دو سنی یہ کیس مجھے ہینڈل کرنے تو جی پاپا لیکن پہلے میں آرتی سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھو اس پچھلے میں مت پڑو بات اور بگڑ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا پاپا بات اور بات اور باارا ہوں 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 یا ہوں ہوں موسیقی 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 آرتی آرتی میں تیس دن تک جیل میں سڑتا رہا پورے کالیج کو پتا ہے سب جانتے ہیں بس بھی کرو آرتی کیس واپس لے لو دھمکی دینے آئے ہو مجھے اگر تم نے یہ بات نہیں مانی تو شاید وہ نوبت بھی آ جائی آج چکی ہے تمہارے پاپا نے کال کیا تھا مجھے دھمکی دینے کی وہ پریشان ہے آرتی انہیں دکھ ہے اس بات کا اس سے بات ختم تو نہیں ہو جاتی نے کیس واپس لے لو آرتی نہیں موسیقی 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 اب ماف کر دیجئے اسے ہاں پاپا دیدھی آلیڈی بہت کچھ جھیل چکی ہے اور ابھی بھی سب اکیلے ہی سہی رہی ہے پاپا پلیز ماف کر دو دیدھی کو اسے بہت چوٹ پہنچی ہے وہ یہ سب گصے میں یا بدلہ لینے کے لیے نہیں کر رہی اسے واقعی میں اس لڑکے نے بہت تک پہنچایا ہے چار شیٹ فائل ہو چکی ہے سار سارے ثبوت سنیل کے خلاف ہیں IPC 376 مطلب ہے بارپاد ہو جائے گا میرا بیٹھا اکاں اسکوز می ام 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 تم عمرت کام کرتی و نا جی کارتی تھی رائت مجھے لگا تھا کچھ دو مہینے پہلے ہاں دو مہینے پہلے بے ایم ام آرتی تیواری آل رائت مجھے ام کام کرتی ہوں میرت میں ایک کال سینٹر ہے اچھلی میں میرت سے یہاں آنے کا سوچ رہی تھی بات کچھ ورک آؤٹ نہیں ہوا تو میں تمہیں دستاب تو نہیں کر رہی ہو نا نای نای ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو تم نے جوب کیوں چھوڑ دیا آردی ایسے کوئی پرسنل ریزن سے اوکے تو پھر آپ کانا کر رہی ہو بالحال تو کہیں بھی نہیں میرت میں نے میرے ٹیم میں ایک اوپننگ ہے تمہیں انٹریسٹی ہو باتا نہیں اچھلی ام نوٹ شور اچھا آردی میرا سٹوپ آگیا ہے تو میں جا رہی ہوں لیسین اگر تمہیں انٹریسٹی ہو تو پلیز مجھے بتانا نہیں تو میں تمہیں کال کروں گا ٹھیکیا ہائے سنیل نام کافی سنا ہے تمہارا دیکھو ساکشی آردی سے کہہ دو کہ وہ یہ سب نہ کرے مجھے یقین ہے کہ تم نے بھی اسے یہ کہا ہی ہوگا ہاں میں نے کہا لیکن وہ میری بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں دیکھو تم تو اس کی دوست ہو میں اسے ایسا کچھ کہوں گی بھی تو صرف اس کے بھلے کے لئے اس کی من کے شانتے کے لئے تمہارے لئے نہیں اور تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے نا اس کے بات تو بالکل بھی نہیں تو اس کے بھلے کے لئے ہی سہی دیکھو ساکشی آردی اور میرے بیچ جو بھی کچھ ہوا اس کی وجہ سے وہ یہ سب نہیں کر رہی وہ صرف اس لئے کر رہی ہے کیونکہ وہ مجھ سے بدلہ لینا جاتی میرا نام بدنام کرنا چاہتی اور اگر ایسا ہے تو جا کے کہہ دو اس سے کہ بدلہ میں بھی لے سکتا ہوں اگلی بار میرا اور اپنا ٹائم ویس مد کرنا میرے آفیس میں آکے تو بالکل بھی نہیں تم نے جو آردی کے ساتھ کیا ہے کیسے ہی اس کے یہاں بہت چرچ ہے اب پلیز مجھے اس میں مد گھسیتو آردی میری دوست ہے بہت اچھی دوست ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو بھی اسے کہوں گی وہ مان جائے گی اس لئے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو ہلو ہلو مینال میں آردی بول رہی ہوں ہائی آردی کیسے ہو میں ٹھیک ہوں اچھے یہ پتاو تم نے سوچا کچھ جوب کے بارے میں ہاں اچھلی میں سوچ رہی ہوں اس جوب کے لئے ترائی کرنے کا that's great you know مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم میری ٹیم میں جوائن کرو میں نے تمہارے ہیگزیکن کے ٹیم لیڈر سے تمہاری بہت عریفی سنی ہے thank you you're welcome آردی اچھے لسن میں اپنے ایریا مانجر سے بات کروں گی پلال اگلے ہفتے میں مرادہ باد آرہی ہو اپنے پہرنٹ سے ملنے کے لئے تو اگر تم چاہو تو میری ساتھ انٹیویو دینے کے لئے میراد آ سکتی ہو ٹھیک ہے very good تو ٹھیک ہے پھر میں تمہارے فون کروں گی ٹھیک ہے okay then bye bye ڈیڈی آپ نیا جوب جوائن کر رہے ہو ہاں اب مجھے بھی آگے کا سوچنا چاہیے یہ جوب میراد میں ہے یہاں سے باہر نکلوں گی تو مجھے بھی ان سب سے بریک میں لے گا گوڈ آئی ڈیڈی میں بہت کچھ ہو آخر کار آپ میری موویز اور پارٹیز کی فنڈنگ پھر سے شروع ہو جائے گی ہے نا پاگل دیڈی اکسر جنہیں ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہی پر سب سے زیادہ گصہ بھی کرتے ہیں یہ بات بات اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں میں باپ اور تجھے تو میں بالکل میس نہیں کروں گی کیونکہ اگر تُو ہر ساٹری دے سنڈے میچ سے ملنے میرت نہیں آئی یا جب میں یہاں ہی تو تُو فری نہیں ہوئی تو تجھے تو میں کڈناپ کرلوں گی پہلی بار میری بیٹی شہر سے باہر کام کرنے جا رہی ساہی رہ چنٹا تو لگی ہی رہے گی دیڈی مجھے کوئی چنٹا نہیں آ پر ہاں ہر افتے میری اکانڈ میں پیسے ڈیپوزیٹ کرتے رہنا بس اور کچھ نہیں چیئے اپنا خیال رکھنا وہ لڑکی کسی بھی حال میں کیس واپس لے گی نہیں ایک طریقہ ہے صاحب کیا سندیب سے بات کروں میں نے آرٹی سے بات کی اس کی دوستاکشی سے بھی بات کی وہ کیس واپس نہیں لے گی آپ کچھ بھی کیجئے ہمارا ایک ہی تو بیٹا یہ دوپارا جیل نہیں جانا چھے بہتر ہوگا کہ یہ کیس تم کوٹ میں لڑو اس طرح لڑکی کو درانے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوگا انہیں بیٹے کو بھی کہو کہ اس سے دور رہے یہ یہ کیس سیٹل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سر دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اب کوٹ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ویشال سندیب کے ساتھ میٹنگ کرانے جی سب پورے چار لاکھ لگیں گے مل جائیں گے لیکن کام اس طرح سے ہونا چاہیے جس سے بات مجھ پر یا میرے بیٹے پر نہ آئے مجھے اس کے پوری جانکاری چاہیے یہاں سے کہیں دور لے جا کے کرنا ہوگا جو جانکاری چاہیے مل جائے گے ہم یہ سب ایک برا سپنا سمجھ کر بھولا دیں گے بھولانا ہی پڑے گا آرتی کے لیے اس سب میں ہماری بچی کی کوئی گلتی نہیں تھی اسے وہاں کام شروع کرنے دو پھر وہاں جا کر ہم اس سے بات کریں گے اسے تیار کر لیں گے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں بھول جائے اس کے اس کو آپ نے لیفٹ کیوں لیا میرے تو سیدھا جا کر ہے نا یہاں سے ایک شورٹ کٹ ہے میڈم شورٹ کٹ بھیا پکٹ ہاں ہاں بہت باہر دیا ہوں وہ ہیک زیک آگان اسو سیٹس میں کام کرتی تھی اور ایک مہینے پہلے نوکری چھوڑ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور نئی نوکری تلاش کر رہے ہوگی ٹھیک ہے مجھے کچھ ایسا سوچنا ہوگا جس سے وہ آسانی سے پھنس جائے لیکن اس سے پہلے ملنا ہوگا اور اس میں میں تمہارے مدد کروں گا ہاں وہ اس وقت بھلاسپور بس ٹائم جانے والی بس میں ہے ٹھیک ہے میں ہاں ہاتمہ چوک سے بس پہ چھڑ جاؤں ٹھیک ہے میں ہاں ہاتمہ چوک سے بس پہ چھڑ جاؤں ٹھیک ہے کیا ہوا آپ کاڑی کیوں روک دی آپ نے اب ہم میرٹ نہیں جا رہے ہیں آردی میرٹ نہیں جا رہے مطلب چو کام ہے وہ یہیں ہونا ہے کیا کام ہے مینا میں کیا ہو رہے یہ سب موسیقی نہ تجھ پہ کوئی آج نہیں ہانے دوں گا دیدی اور مینر دیدی و مینر لے میرا چاہتھ چاہتھ ملا شيء ہوں کرت63 governments مجھے فون کر دینا دیدی بھولنے والوں میں سے نہیں ہے ہاں آرتی ایسا کبھی نہیں کرے گی اپنے فون سے نہیں تو کسی اور کا فون لے کے ضرور فون کرتی وہ آرتی اور مینل کے فونز کے آخری لوکیشن میرٹ کے پاس ہے ہائیوے سے دور وہ دونوں بہاں کتنے بچے تھی قریب ساڑھے پاس بجے سب اب تو پہنے بارہ بج رہے انہیں میرٹ پہنچانا چاہتا اب تک کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو نہ گیا ہو نہ گیا ہو نہ گیا ہو نہ ککmam ہو نہ گیا موسیقی سار یابی موسیقی 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 سر موسیقی 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 نمستہ سر سورہ وشال میرے پاس ہے تم فوراں یہاں آجاؤ جی سر سورہ چوہن تم سے صاف کہا تھا میں نے کہ کوٹ ہی ایک راستہ ہے تمہارے پاس ایک پولیس والے ہو کر بھی یہ بھول گئے کہ جرم کبھی چھپتا نہیں منل کے کال ریکارڈز نے ہمیں کانٹریکٹ کلر سندیب دیویدی تک پہنچا دیا اور سندیب کے کال ریکارڈز نے کانسٹیبل وشال تک اور وشال نے ہمیں بتا دیا کہ آرتی کو مارنے کا پلان تمہارا تھا تمہیں کیا لگا تم بچ جاؤ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کی اس کی بھی خود کی بھی موسیقی 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 سب یہ مجرم اس وقت نیایک حراسط میں ہیں ان پر ہتیا اور اپارن کے کئی سیکشنز کے تحت چارجز لگائے گئے ہیں یوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ تیہ کرنا آسان نہیں کہ کون صحیح کون غلط کیا واقعی آرتی کو اپنی کمپلینٹ پر بنے رہنا چاہیے تھا؟ کیا سنیل سے ملنے کے بعد اس سے پیار ہو جانے کے بعد آرتی کو سترک رہنا چاہیے تھا؟ یہ بھی تیہ کرنا مشکل ہے کہ سنیل کے اپنے کیے کے لیے معافی مانگنے کے بعد آرتی کو اس بات کو بھلا دینا چاہیے تھا؟ کیا ایک معافی کافی ہے ایسی بات کو بھلانے کے لیے؟ کئی بار جذبات ہمارے لئے فیصلہ تیہ کرتے ہیں تب نتیجہ کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچتے ہیں حالات آپ کو ایک سے دوسرے حادثے کی طرف لیتے جاتے ہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انت اتنا برا ہوگا لیکن جب نتیجے سامنے آتے ہیں تب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط مگر ایک بات جو بہت صاف ہے وہ ہے آرتی کو راستے سے ہٹانے کا جرب اس ایک فیصلے نے حد پار کر دی دھوکھا دینے اور دھوکھا کھانے کے احساس کی اس کہانی کو اس ایک فیصلے نے ہتیا کا کیس بنا دیا ایک لڑکے کے ایک لڑکی کو فسانے کے ارادے ایک لڑکی کی گرمہ کو پہنچی ٹھیس اور ایک پتا کی اپنے بیٹے کو کسی بھی نقصان سے بچانے کی کوشش ہر ایک فیصلے میں کچھ ایسا چھپا تھا جو کسی اور کو اپنا شکار بنا سکتا تھا اگر کہیں کسی بھی موڑ پر ان فیصلوں میں ذرا سی بھی سترکتہ بڑھتی جاتی تو شاید اس کے پرینام کچھ اور ہو سکتے تھے جو ہوا اسے دیکھ کر بڑی آسانی سے کوئی بھی صحیح غلط طے کر سکتا ہے لیکن جو ہونے والا ہے اس میں سترکتہ دکھانے سے ایسا بہت کچھ ہونے سے روکا جا سکتا ہے خود کو بچایا جا سکتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں اتر پردیش سپیشل کے ایک اور نئے کیس کے ساتھ رات نو بجے تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن